جی اسلام علیکم فرنڈز میں زہد ہوں اور آپ سی ٹیک لرننگ دیکھ رہے ہیں دوستو کیا آپ فائیور کے اوپر اپنی پروفائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے فری لانسنگ کا جو کریئر ہے اسے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی جو مسٹیک ہے یہ آپ نے کبھی نہیں کرنی جو میں یہاں پہ ایکسپلین کروں گا یہاں پہ ہم بات کریں گے یوزر نیم کی پروفائل یوزر نیم کی تو یہاں پہ دو ٹائپ کی یوزر نیم ہوتے ہیں ایک برینڈی یوزر نیم اور دوسرا انڈیویجول اور اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں یہ سارا میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو بات کرتے ہیں ہم یوزر نیم کی یوزر نیم دو طرح کے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے یہاں پہ ایک ہوتا ہے برینڈی یوزر نیم برینڈی یوزر نیم کیا ہوتا ہے برینڈی یوزر نیم یہ ہوتا ہے کہ بھی جیسے آپ اپنے کسی پروڈیکٹ کو برینڈ بنا لیں اس کے نام کوئی نام لگا ہو تو وہ ایک برینڈ نیم جب بن جاتا ہے تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے مان لیں کہ آپ ورڈپریس کی سروت سیل کر رہے ہیں فائیور کے اوپر تو آپ وہاں پہ ورڈپریس گرو یا ایکسپرٹ ورڈپریس سے اس طرح کا کوئی نام چوز کرتے ہیں تو یہ ایک برینڈی نیم ہوگا جیسے ہی آپ اپنی پروفائل کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ گک کریٹ کرنے کا وہاں پہ آپشن ملتا ہے تو دوسرا جو آپشن ہوتا ہے وہ ہے یوزر نیم کا اپنا انڈیویجیل آپ اپنے نام سے اس کا یوزر نیم رکھ سکتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی وہاں پہ آپ اپنا نام رکھ لیں تو وہ ایک انڈیویجیل یوزر نیم ہوگا اگر آپ برینڈی یوزر نیم رکھ لیتے ہیں تو اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے جو اس کا نقصان ہے آپ کو وہ یہ ہوگا کہ جب آپ لیول ون ٹو سیلر بنتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس اور گکس کریٹ کرنے کا آپشن بھی آپ کو فائیور کی طرح سے ملتا ہے تو آپ وہاں پہ ملٹی نیچز کے اندر اپنی سروسز سیل نہیں کر سکتے مثلا کہ آپ نے ورپیس گروہ کے نام سے یوزر نیم رکھا ہوا اپنا تو آپ وہاں پہ فیس بک ایڈ یا یوٹیوب ایڈ یا اسی طرح کی کوئی اور سروس جیسے لوگو ڈیزائننگ کیس گک وہاں پہ آپ کریٹ نہیں کر سکتے یہ ہوتا ہے اس کا ڈس ایڈوانٹیج اور بعد میں لوگ پھر اس پہ پچتاوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو اپر لیول کو پر چلے جاتے ہیں جب ان کے پاس اپشن ملتے ہیں ان کو کہ بھی آپ اور گکس بھی یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ پھر ورپیس کے اندر ہی اگر وہ ورپیس کی سروس سیل کر رہے ہیں وہاں پہ تو وہ ورپیس کے اندر ہی اس کی مطلب کے نیچز کے اندر اور گکس کریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور گکس کریٹ نہیں کر سکتے تو دوسرا جو اپشن ہے یوزر نیم کا وہ ہے انڈی ویجوئل انڈی ویجوئل کے اندر آپ ملٹی نیچز کے اندر سیل کر سکتے ہیں مطلب کہ ورڈ پریس کے علاوہ اگر آپ پہ شروع میں آپ نے جو گیکز ہیں وہ ورڈ پریس کی بنائی ہیں اس کے بعد آپ لیول ون ٹو کے سیلر ہو چکے ہیں تو وہاں پہ مور گیکز کرنے کی بھی آپ کو آپشن ملتی ہے بیس گیکز بھی آپ وہاں پہ کریئٹ کر سکتے ہیں سی زیادہ بھی آپ گیک کریئٹ کرنے کا آپ کو آپشن ملتا ہے تو پھر آپ وہاں پہ سوشل میری ایڈوٹائزنگ کی گیکز کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یوٹیوب ایڈ کی گیک کریئٹ کر سکتے ہیں گوگل ایڈ کی گیک کریئٹ کر سکتے ہیں لوگو ڈیزائنگ کی گیک کریئٹ کر سکتے ہیں جب آپ اتنی ملٹی نیچز کے اندر گیکز آپ نے کریئٹ کیوں گی تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس جو فائیور کی آڈینس ہے وہ بڑھ جائے گی آپ کی گیکز کے اوپر جو امپریشن ہیں جو کلکس ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس آرڈر آنے کے کلکس آنے کے امپریشن آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو بعد میں آپ کو پریشان نہیں ہوتے اگر میں نے انڈیویجویل سیلیکٹ کیا ہوتا تو میں مور اپشن بھی سیلیکٹ کر سکتا تھا مجھے تو اب سوشل میری ایڈروٹائزنگ بھی آتی ہے مجھے تو گوگل ایڈز بھی آتے ہیں تو میں یہاں پہ سیلیکٹ نہیں کر سکتا تو یہ پریشانی کا سامنا کیا آپ برینٹ یوزر نیم میں جانا چاہیں گے یا انڈیویجویل یوزر نیم آپ سیلیکٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے ویسے میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ انڈیویجویل میں جائیں آپ برینٹ یوزر میں کبھی نہ جائیں کیونکہ جیسے جیسے بندے کے ایکسپیئرنس بڑھتا جاتا ہے تو ویسے ویسے بندہ اور چیزیں گین کرتا ہے مطلب کہ آج تو آپ ورڈپریس کے اندر کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ٹرینڈنگ ٹوپک چاہ رہا ہو آپ کا انٹرسٹ اس میں بڑھ جائے اور آپ اسے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں ملٹی لینگویج کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی ورکنگ ٹرک ہے جو ہمارے کامیاب سیلر ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گا وہ بہت ہی ورکنگ ٹرک ہے آپ اسے ضرور دیکھئے گا آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں